ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے فٹ ہے لائف انجوائی کر رہے ہیں فرینڈز ہاں دو چلیز کا کمپیریزن کریں گے ہائیبریڈ اور دیسی چلیز کا یہ جو سامنے چھوٹے چھوٹے پلانٹ نظر آ رہے ہیں آپ کو بہت زیادہ بوشی ہے اور اس کے اوپر فروٹنگ بہت زبردست ہے یہ ہماری دیسی چلیز ہے اور یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جس کی ڈیریکشن اپورڈ ہے یہ اس کے ٹونٹی ٹو ہے مطلب یہ ہائیبریڈ ہے اور اس کے سیڈز بھی ہائیبریڈ ہوتی ہیں ان دونوں کا کمپیریزن کرنے جا رہے ہیں کہ آپ روف ٹاپ گارڈنگ پہ کون سے ٹائپ کی چلیز گرو کریں جس کی پروڈکشن زیادہ ہو اور آپ کا خرچہ کم سے کم ہو گملے کا سائز کیا ہونا چاہیے آپ کا پورٹنگ مکس کیا ہونا چاہیے آپ نے اس کو کیا ریکوائر ہے اس کو کتنا فٹی لائزر دینا ہے پانی کیسے دینا چلیز بہت زیادہ سینسریٹیو پلانٹ ہوتی ہیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں تو یہ بہت زیادہ گرو ہوتی ہے بہت وائلڈ گرو ہوتی ہے اور جو چلی کا ایک پلانٹ ہوتا ہے اس کی میکسیمم جو لائف ہوتی ہے وہ تین سال ہوتی ہے پہلے سال اس کی فروٹنگ بہت زبردست ہوگی دوسرے سال تھوڑی کم ہوگی اور تیسرے سال نارمل یہ بلکل کم سی رہ جائے گی آپ تیسرے سال کے بعد اس کو ریموو بھی کر سکتے ہیں دونوں کا کمپیریزن کرتے ہیں اگر آپ روف ٹاپ گارڈنگ کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ دیسی چلیز کے پلانٹ لازمی گرو کریں اگر آپ کو ہائیبریڈ مہنگے لگتے ہیں اگر آپ کو آویلیبل نہیں ہے تو آپ ان کو بلکل بھی گرو نہ کریں آپ ہائیبریڈ چلیز سے زیادہ دیسی چلیز سے زیادہ ہارویسٹ کر لیں گے اگر آپ کچن گارڈنگ کر رہے ہیں مطلب آپ کو ڈیلی بیسیز پہ دیس پندرہ بیس چلیز چاہیے ہیں تو آپ اس طرح کے دیسی پلانٹ گرو کریں ایک تو یہ لو مینٹینس پلانٹ ہوتے ہیں اور یہ تھوڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں اگر آپ ان کو دو دن پانی نہ بھی دیں تو ان کے پتے مرچھاتے نہیں ہیں اور جتنی بھی ہائیبریڈ چلیز ہوتی ہیں وہ تھوڑی سینسٹیٹیو ہوتی ہیں کبھی آپ نے فیل کیا ہو کہ جب آپ چلیز کو ایک دن یا دو دن پانی نہیں دیں گے میں جون جولائی میں تو آپ کو یوں لگے گا لو جی پلانٹ تو ہمارے مرنے لگے جیسے یا پانی دیں گے بالکل ایکٹیف ہو جائیں گے لیکن بار بار اس طرح پانی دینے سے جتنے بھی فلاورز ہوتی ہیں وہ ڈراپ ہو جاتی ہیں چلیز کے ساتھ یہ مین ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ پانی دیں گے سارے کے سارے فلاور گر جائیں گے اور فلاورز گرنے کی بیسک جو ریزن ہے وہ دو ہوتی ہیں یا تو ڈیفیشنسی ہے فٹیلائزر کی آپ نے کوئی اچھا فٹیلائزر نہیں دیا یا آپ نے بہت زیادہ پانی دیا ہے بہت زیادہ آور وارٹرنگ کی ہوئے اور دیسی چلیز کو آپ کوئی بھی فٹیلائزر دے سکتے ہیں گلے ساڑے پتوں کی خاد دے دیں آپ اس کو کاؤڈنگ دے دیں مطلب جو گلی ساڑی گوبر کی خاد ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں جو سب سے اچھا سب سے چیف فٹیلائزر ہے وہ گوبر کی خاد ہے اس میں این پی کے ہے نیچرلی اب یہ جو ویرییشن آتی ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ نائنٹین نائنٹین کا زبردست ہے کوئی کہتا ہے ٹونٹی 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 کا فٹیلائزر زبردست این پی کے یہ ریشو کے چکر میں نہ جائیں آپ سمپل سی گارننگ کریں آپ گلی ساڑی گوبر کی خاد دے دیا کریں وہ اگر آج آج آپ یوز کر رہے ہیں تو ٹونٹی ڈیز کے بعد یوٹیلائز ہوگی وہ تھوڑا سلو ریلیس فٹیلائزر ہوتا ہے اور وہ آپ کے پلانٹ کو ایک دم سے بوسٹ کرے گی تو یہ ہماری دیسی چلیز کے چار پانچ گملے یہاں پڑھیں اب آپ سے ہائیبریڈ شیئر کرتے ہیں یہ ہماری ہائیبریڈ چلیز اس کے ٹونٹی ٹون ہے اور ان کے اوپر بھی زبردست ہارویسٹنگ ہوتی ہے مطلب آپ کو ہفتے میں آٹھ سے دس چلیز مل جاتی ہیں ہیزیلی اور ان کی بھی لائفیس ہیتنا ہی ہے دو سال تین سال چلتی ہیں لیکن پہلے دو سال ہی زبردست فروٹنگ ہوتی ہے بعد میں تو یہ بس برائے نام کے پلانٹ رہ جاتے ہیں ان کو بھی کوشش کیا کریں گے گملوں میں گروہ کریں پلاسٹکے گملے ہونے چاہیے ان کو اگر آپ گلی سڑی گوبر کی کھا دیں گے اثر ہوگا گروہ اچھی ہوگی لیکن آپ کو آرٹیفیشل کیمیکل فرٹیلائزر لازمی دینا پڑے گا مطلب آپ کو این پی کے کا جو کیمیکل فرٹیلائزر ہوتا ہے اس کا سپریہ کرنا پڑے گا اور اسی پانی کو آپ کو یہاں پہ بھی دینا پڑے گا کیونکہ یہ تھوڑی سی سینسٹیٹیف ہوتی ہیں ہائیبریڈ ہوتی ہیں یہ اس طرح دیسی ٹوٹکوں پہ گروہ نہیں ہوتی ہے اگر آپ بنانا پیل کا فرٹیلائزر بنا رہے ہیں مطلب کیلے کے چھلکوں کا پانی دے رہے ہیں وہ اچھا رہے گا اس کے لئے آپ اس کو دیسی پلانٹس میں بھی دے سکتے ہیں اس کے لئے بھی دے سکتے ہیں تھوڑا سا ایپسم سارڈ بھی دے سکتے ہیں ہائیبریڈ چلیز کو لیکن اگر آپ ایپسم سارڈ دیسی چلیز کو دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ بالکل سادہ سی ہیں ڈھیٹ سی ہیں اور جو فارمرز حضرات بلک میں فارمنگ کرتے ہیں کمرشل لیول پہ وہ صرف اور صرف دیسی چلیز گروہ کرتے ہیں کیونکہ اس کو گروہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے وہ جیسے اس کی پنیری لگاتے ہیں اور بہت زبردست اور بہت زیادہ ماؤڈ میں گلی سڑی گوبر کی خواہ دے دیتے ہیں گلی سڑی گوبر کی خواہ کا اثر تھوڑا کم ہوتا ہے لیکن لانگ لاؤسٹنگ ہوتا ہے بہت دیر تک چلتی رہتی ہے سلو ریلیز ہوتا ہے اور پلانٹ اس کو آہستہ تا یوٹریلائز کرتا ہے اور آپ کو فروٹنگ اور میکسیمم فلاورنگ دیتے ہیں یہ ہمارے اس کے ٹونٹی ٹونٹی آپ اس کے اوپر دے سکتے ہیں اگر آپ اس کو کٹ نہیں کریں گے تو بلکل ریڈ کلر کی ہو جائے گی اگر آپ کو اس کے سیڈ چاہیے تو آپ سیڈ بھی اس کے ہارویسٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ آور وارٹنگ بھی نہیں کر رہے ہیں آپ ہنڈیڑ پرسنٹ شور ہیں کہ آپ نے ابھی تک آور وارٹنگ نہیں کی ہے اور آپ کو پھر بھی لگ رہا ہے کہ آپ کے سارے کے سارے فلاورز گر رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو وہ ڈیش چاہیے جو لکڑیوں کی راکھ ہوتی ہے کہیں شادی پہ جائیں ولیمے پہ جائیں تو وہاں دیکھوں کے نیچے لکڑیوں کی راکھ آپ کو مل جاتی ہے شاپر بڑے اور چکلائیں وہ بہت زبردست ہوتا ہے اس میں فاسفورس ہوتا ہے پوٹاشیم ہوتا ہے ٹریس ایلیمنٹ زنگ کے بھی ہوتے ہیں وہ آپ کے پلانٹ کو ایک دم انرجی دیتے ہیں بوسٹ کرتے ہیں وہ پلانٹ بوسٹر ہے اس طرح کا بڑا گملہ ہے یہ بارہنچ کا گملہ ہے اس کے اندر آپ دو چائے کے چمٹ ڈال سکتے ہیں ایک بھی ڈال سکتے ہیں اب یہاں پہ بالکل بھی پزل نہیں ہونا کہ وہ آپ کے مٹی کی جو پی ایچ کو خراب کرے گا اس کو آپ سکسٹی ڈی ایز میں ایک ٹی سپون دو ٹی سپون ڈال سکتے ہیں ایک بار ڈال کے گوڑی کرنے سے پہلے ڈال دیں اس کے بعد اچھے سے پانی دیں گے فلڈ کریں گے تو وہ روٹس تک ابزارب ہو جائے گا اور آپ کے پلانٹ کو ایک دم سے انرجی ملے گی اور جو فلاور ڈراپس ہونے کا ایشیو وہ بھی ایک دم ریکاور ہو جائے گا اس کو آپ این پی کی کا سپریہ بھی کر سکتے ہیں سپریہ سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ہمارا کیمیکل ضائع ہو جاتا ہے آپ اس کے آدھا چمج ایک لیٹر پانی میں مکس کریں اچھے سے مکس کریں اور اس گملے کو دے دیں وہ فوراں سے روٹس تک جائے گا اور روٹس ابزارب کریں گے اور ایک دم کوئک انرجی ملے گی لیکن آپ نے اس چیز کو بھی فوکس کرنا ہے کہ وہ کیمیکل فٹی لائزر ہے اگر آپ اس پلانٹ کو دے رہے ہیں تو وہ ایستہ ایستہ یوٹی لائز ہوتا ہو آپ کی چلیز میں بھی آئے گا اور یہ ان اورگینک ہو جائیں گے اورگینک نہیں رہیں گے کوشش کریں کہ آپ نے اورگینک چیزیں یوز کرنی ہے اور کچھ پرمننٹ ٹوٹکے ہوتے ہیں گارننگ کے اندر جیسے ہم وہ ڈیش یوز کرتے ہیں لکڑیوں کی راکش یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم بجا ہوا چونہ بھی یوز کرتے ہیں مطلب جو آپ کو شاپ سے جہاں پینٹ والی شاپ ہے اس کو آپ بجا ہوا چونہ لاسکتے ہیں مطلب وہ آپ کو پتھر والا چونہ دیں گا اس کو آپ دو دن کے لیے پانی میں سوک کر دیں اس کے بعد وہ پانی کو آپ تھوڑا سا ایوپریٹ کر دیں ڈرائے کر دیں اور جو پاورڈر سا بنے گا اس کو آپ بجا ہوا چونہ کہتے ہیں وہ آپ ایک گملے کے اندر ایک ٹی سپون دے سکتے ہیں اس سے بھی بہت زیادہ کیلشی ملتا ہے آپ کے پلانٹ کے ایک دم سے بورش ہوتا ہے یہ دو تین چیزیں بہت زبردست ہوتی ہیں گلی سڑی گوبر کی خاد وہ سب سے پرفیکٹ فرٹی لائزر ہے فولی ڈی کمپوز ہو تو زبردست ہے اگر آپ کو کہیں سے فریش مل جائے تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں بلکل فریش تازہ تازہ جیسے ابھی بہنس نے دیا گوبر اس کو آپ پانی میں مکس کریں اچھے سے مکس کریں وہ پانی میں اچھے سے سالیبل ہو جائے گا ایک کپ وہ پانی یوز کریں آدھا لیٹر پانی میں اس کو مکس کریں آپ اس گملے میں دے سکتے ہیں وہ بلکل بھی آپ کے گملے کو ہیٹ اپ نہیں کرے گا وہ آہستہ آہستہ یوٹیلائز ہوگا اور آپ کے پلانٹ کو ایک دم سے انرجی ملے گے وہ بوسٹ ہو جائے گا اور کوشش کیا کریں کہ چلیز چلیز کو جب بھی ہارویسٹ کرنا ہو تو سیزر سے کیا کریں یا کٹر سے کیا کریں اس طرح ہاتھ سے نہ توڑا کریں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہاتھ سے توڑ دیتے ہیں تو یہاں سے برانچ کو فنگل انفیکشن ہو جاتا اور وہ اکثر پوری کی پوری برانچ بھی خراب ہو جاتی ہے اب یہ جو چلیز کے پلانٹ یہ آپ کو بہت زیادہ بوشی لگ رہے ہیں اس کی ہم نے پنچنگ کی ہوئی ہے اگر آپ نے ابھی تک پنچنگ نہیں سمجھی تو وہ بھی ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سادہ سا جو پلانٹ ہوتا ہے جو ایک برانچ والا اس طرح پلانٹ ہے اس کی اگر آپ پنچنگ کر دیں گے تو وہ ملٹیپل برانچیز ہو جائیں گے اور آپ کا پلانٹ بوشی ہو جائے گا اس کے پروڈکشن زیادہ ہوگی زیادہ چلیز لگے گی جیسے اس کی مثال یہ ہے کہ اب یہ والا جو چلی کا پلانٹ ہے اس کی ہم نے سینٹر سے پنچنگ کی ہوئی ہے اب دیکھ سکتے ہیں کتنا بوشی ایک برانچ دو برانچ تین برانچ اس کی نکلائی ہے یہ والا بھی اس کی بھی پنچنگ ہوئی ہوئی ہے یہ بھی بہت زبردست گرو ہو رہا ہے اور یہ ہائیبریڈ چلیز ہیں اور یہ بڑے گرو بیک کے اندر لگائی ہوئی ہیں اور گرو بیک میں کر لیا کریں مطلب کسی دیوار کے سائے میں رکھ لیں فلڈے جو سن لائٹ ہوتی ہے وہ چلیز کے پلانٹ کو خراب کر دیتی ہیں تھوڑا سا سائے میں کر دیا کریں اگر پوسیبل نہیں ہے تو کپڑا چادر گرین نیٹ اوپر کر دیا کریں لیکن جو ارلی مورننگ کی دھوپ ہوتی ہے مطلب صبح ساتھ سے لے کے دس سے گیارہ تک وہ آپ لازمی لگوائے کریں آپ کے پلکل ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ گرو ہوں گے پلانٹ اور جب بھی پانی دینا ہو چلیز کے پلانٹ کو سپیشلی ہائیبریڈ ہو تو آپ نے ہمیشہ شام کے وقت پانی دینا ہے بلکل تیز دھوپ میں نہ اپنے ان کو شاور کرنا ہے نہ اپنے ان کو پانی دینا ہے اس طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پلانٹ ایک دم سے ہیٹ اپ ہو جاتی ہے پتے ایک دم سے گرم ہوتے ہیں آپ اوپر پانی دے دیتے ہیں شاور کر دیتے ہیں تو وہ ہیٹ سٹوک بھی لگ جاتا ہے پلانٹ کو جس طرح ہیٹ سٹوک ہوتا ہے پتے سڑنے لگتے ہیں ہمیشہ آپ نے رات کے وقت پانی دینا ہے اور یہ پلانٹ کوئی سوتے نہیں ہے ساری رات جاگتے ہیں یہ ایک مسکنسپشن ہے کہ پلانٹ سو جاتے ہیں آپ نے ان کو شام کے وقت پانی دینا ہے وہ اچھے سے پانی ابزارب ہوگا صحیح روٹس تک ابزارب ہوگا یوٹیلائز ہوگا اور بالکل بھی دھوپ کی جو سن لائٹ ہوتی ہے اس سے ایوپوریٹ نہیں ہوگا مطلب آپ کا پانی بھی زائر نہیں ہوگا اور یہ چار پان چیزیں تھی ہائیبریڈ چلیز دیسی چلیز کا ہم نے کمپیریزن بھی کیا اور کچھ ٹوٹکے بھی شیئر کی امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگیا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینکیو فرینڈز